بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بیوی نے اپنا سارا زبر بیج کر مجھے سعودی عرب بیج دیا لیکن وہاں مجھے کوئی کام نہ ملا ادھر میری بیوی چار دن سے بگتی سو رہی تھی مگر میرے پاس اسے بیجنے کو کچھ نہیں تھا میں رات کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاٹ جاتا اور روتے روتے وہیں سو جاتا ایک روز دو عورتیں آئیں اور مجھے پانچ سو ریال دے کر چلی گئیں مجھے پیسے دیکھا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے زائد پر چلی جاتی تھی آج میں ان عورتوں کے پیچھے گیا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا کیونکہ وہ عورتیں تو میرا نام یاسین ہے میرے ماں باپ پچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے میرے چچا نے مجھے پال پوچھ کر جوان کیا اور تھوڑا بہت بڑا بھی دیا جیسے ہی میں جوان ہوا اور میری نوکری لگی میرے چچا نے میری شادی کر دی میری بیوی نائلہ بہت نیک تھی سب کچھ ٹھیک کر رہا تھا میں اپنی ساری تنگاہ اپنے چچا کو لا کر دیتا تھا گھر کا سارا خرچہ وہی چلاتے تھے مگر پھر اچانک سے میری نوکری چلی گئی بڑی مشکل سے ایک ماہ ہی گھدرا ہوگا میری چچی نے مجھے اور میرے بیوی کو میرے اپنے گھر سے چلتا کر دیا اور کہا کہ اب تم اپنی اور اپنی بیوی کی ذمہ داری خود اٹھا سکتے ہو میں بیوی کو لے کر اپنے ماموں کے گھر آ گیا میرے ماموں مجھے اکثر ملنے آیا کرتے تھے جب میں نے انہیں بتایا کہ چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں آپ میرے ماموں ایک دم سے چپ ہو گئے ان کے چپ ہو جانے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بھی زیادہ دن ہمیں رکھ نہیں رکھنے والے نہیں میری بیوی سادہ اور ایک گریل ہوا رہت تھی میں نے روزگار کی تلعہ شروع کر دی تھی میری تعلیم کم تھی اس لئے مجھے کوئی جاب نہیں مر رہی تھی میں نے بے روزگاری میں پانچ چھ ماہ دایا کر دی یہ ماموں ہم دونوں کو موقع میں کھلانے کو ریاض دینے پر تنگ ہونے لگے تھے میری بیوی کو ڈر تھا کہ کہیں ہمیں وہاں سے بھی نگا نکال دیا جائے ایک دن تنگ آ کر میری بیوی نے اپنا سارا دیور بھی دیا اور مجھے پیسے دے کر کہا کہ میں ان پیسوں سے سعودی عرب چلا جاؤں وہاں پر مجھے کوئی کام مل جائے گا میں بیوی کی کوشنوں سے سعودی عرب آ گیا تھا مجھے یقین تھا کہ اب مجھے نکالی مل جائے گی لیکن یہاں پہ وقت اپنے آپ کو دھرا رہا تھا یہاں جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کسی کام کی سمجھ نہ تھی نہ مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ نکالی کی تلاش میں مجھے کہاں جانا چاہیے کچھ روز تک تو میں دھکے کھاتا رہا میرے پاس یہاں تو بقائدہ رائش اور کھانے پینے کا بھی انتظام نہ تھا لاکھوشیوں کے باوجود جب مجھے کوئی روزگار نہ ملا تو میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا گیا سارا دن میں وہاں پڑھا رہا رہتا تھا اور عبادت کرتا رہتا میں نے یہاں آنے کا مقصد بلا دیا اور نوکری کی تلاش بھی ترک کر دی اور پھر میری زندگی میں کچھ ایسے واقعت ہوئے جنہوں نے مجھے پورا ہلاکہ رکھ دیا میرے ساتھ ایسے انوکھے عام ہوئے جنہوں نے کئی بار میرے روز پر کھڑے کر دیئے تھے مجھے یہاں قیام کیے آج دسمہ روز تھا ایک رات مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میری طرح متوجہ تھا مگر اگلے روز پھر سے ویسا ہوا مجھے یہ احساس بری طرح چپتا تھا چپتا تھا جیسے کوئی بہت قریب سے مجھے دیکھ رہا ہے اب ہر دن اور ہر رات مجھے خود پر کسی کی نظریں جمع ہوئی محسوس ہوتی رہتی کچھ دن ایسا چلتا رہا تو میں تنگ آ گیا اور یہ مان لیا کہ مجھے مجھے صرف وہم ہو رہا ہے ظاہر ہے یہاں اب آبادل کرنے آتے جاتے ہیں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ مجھے دیکھتا انہیں دنوں مجھے وہاں پر ایک نیک آدمی ملا اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں سارا دن عبادت کرتا ہوں رات کو یہاں ایک طرف سو جاتا ہوں کیا میرا کوئی گھر یا گھر والے نہیں ہیں اور کمانا کھانے کے لیے میرا کوئی روزگار کیوں نہیں ہے اس انسان کے ہمدرد سوالات پر میں شرمند کی اور افسورتی سے سر جکا چکا تھا میں نے اداسی سے اس آدمی کو اپنی کہانی سنائی میں نے سوچا کہ جب دنیا نے مجھے قبول نہیں کیا تو اللہ کے گھر رہے لیتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے خالیات نہیں لوٹائے گا میری بات پر اس آدمی نے نرمی سے مسکرا کر میرا کندہ تھپکایا اور بولا کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی خالیات نہیں لوٹاتا مگر یاد رکھو کہ اب تمہارے لیے یہاں منحہ صلوہ بھی نہیں اتننے والا ہے تم یہاں سب کو بڑے ہوکا میری طرف تمہاری بیوی کس حال میں ہوگی اس کا کیوں نہیں سوچا وہ تمہاری منتظر ہوگی اسے بھی وہاں پیسوں کی ضرورت ہوگی اس کا بہت سہارہ تم ہو اور تم یہاں مایوسی سے بیٹھ گئے ہو مجھے اس مرد نے سمجھایا تھا کہ اللہ محنت کا صلح ضرور دیتا ہے اس لیے مجھے محنت کا نہیں چاہیے میں سارج گئے اس آدمی کی باتیں سن رہا تھا اس کی باتیں میرے دماغ میں بیٹھ بھی رہی تھی مگر میری مایوسی میری محنت پر رہاوی ہو رہی تھی اس آدمی نے مجھے بتایا کہ میں پچھلے کئی روز سے تمہیں دیکھ رہا ہوں آج رہ نہیں پایا تو مجبوراً تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے پاس چلا آیا اس کی بات میں میں چونکیا مجھے لگا کہ پچھلے کئی روز سے مجھے جس انسان کی نظریں محسوس ہوتی ہیں وہ یہی مرد ہوگا وہ مرد اچانک مجھ سے بولا کہ آج تم میرے ساتھ میرے گھر چلو میں تمہیں گھر کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں میں اس مہربان آدمی کی بات پر جدباتی سا ہو گیا تھا دنیا میں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے وہ مرد بھی مجھے لا وارث اور اکیلہ دیکھ کر مجھ پرچپ کرلو تانے لگا تھا میں اس مرد کے ساتھ اس کے گھر پہنچائے اس کا گھر قریب ہی تھا اس کے گھر میں میرا بہت ہی اچھا استقبال ہوا تھا مجھے اندادہ ہوا کہ عربی لوگ بہت زیادہ مہمانواد ہوتے ہیں اس مہربان مرد کی بیوی اور دو بیٹے بھی مجھے بہت اچھے سے ملے تھے ان کے گھر بہترین کھانا کھاتے ہی مجھے نیت ستانے لگی تھی میں نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو با مشکل کھول کر ان سے درخات کی کہ اب مجھے نیت ستا رہی ہے اس لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں میری اس بات پر وہ تب گھر والے مجھے اپنے گھر رکھنے پر اصرار کنے لگے میں ان کی مہمانوادی پر شرمندہ ہو رہا تھا مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں ان پر بوجھ بن رہا ہوں اس لیے میں نے نرمی سے ان کی یہ آفر قبول کرنے کا فیصلہ کیا مگر ان سب نے بہت اپنا عیت سے مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر رکھ لیا رات کو انہوں نے مجھے اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں جگہ دے دی گھرمی کا موسم تھا اور کھولی چھت پر تھنڈی ہوا چاہ رہی تھی اس لیے میں نے کھولی چھت پر پڑے ایک تخت پر چادر بچائی اور اسی پر سو گیا رات کے کسی پہر مجھے محسوس ہوا جیسے چیز بارش ہو رہی ہے مجھ پر پانی کی بوچھاڑ بھی ہو رہی تھی میں اس قدر گہری نیند سویا کہ مجھے کچھ ہوچ نہ رہا کمرے میں پڑا ہوا تھا اور کمرے کا دروازہ اچھے سے بند تھا میں پوری طرح سے کھٹک گیا تھا مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں رات کے وقت باہر سین میں سو رہا تھا اور اس کے بعد اب جاگ رہا تھا میرا اس کمرے میں موجود ہونا مجھے پرچان کر گیا تھا آج کل جیسے حالات و واقعات میں میں دیکھ اور سن رہا تھا اس کے بعد تو مجھے کچھ زیادہ سا محسوس ہوا تھا میں بگا ہر دنیا کے لئے صرف ایک بے کوف اور جوان لڑکا تھا مگر حالات نے مجھے دماغی طور پر وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا میں اٹھ کر نیچے پہنچا تو گھر کھالی پڑا ہوا تھا اور اس کے مکین گائب تھے میں نے سامنے کچن کی طرف نظر دھڑائی تو مجھے شلق پر ایک بڑا سا کاکت نظر آیا جس پر اٹھو میں کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی اس پر لکھا تھا کہ ہم سب شام کو گھر لٹیں گے میرے لئے ناچا کچن میں پڑا ہوا ہے اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر میں مزید رکنا چاہوں تو کھانا کھا کر آرام کر سکتا ہوں مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی اب مجھے بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ میرا جسم بوجل پن کشکار ہو رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا گلہ بھی خراب ہو رہا ہو میں فوریہ اس گھر سے نکلا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ گیا رات تک مجھے تیز بخار ہو چکا تھا اور میرا جسم پوری طرح ٹوٹ رہا تھا میں وہاں ایک طرف اپنی جگہ پر پڑا رہا اور سوچ کر رہا کہ آخرین لوگوں نے مجھے کھانے میں ایسا کیا دیا کہ میری یہ حالت ہو گئی رات کو میں کمرے میں کیسے پہنچ گیا میں دو دن ایسے ہی بخار میں پڑا رہا اور وہاں محجد میں آئے لوگ ہمدردی میں مجھے کھانے پینے وہ کچھ نہ کچھ دے دیتے میں نے اس مہربان مرد کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا مجھے لگا کہ وہ یقیناً کوئی دوکے بعد انسان تھا جو دوکے سے مجھے اپنے گھر لے گیا تھا مگر میرے لئے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میرے پاس ایسا کوئی خدانہ بھی نہیں تھا جیسے وہ لوٹنے کے لئے مجھے اس مرد کے بارے میں برا بھلا سوچ رہا تھا کہ تیسرے روز مرد تیسرے روز وہ مرد محجد میں چلا آیا اور مجھ سے مل کر بولا کہ اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان سب کو امرجنسی میں ہتتال جانا پڑا تھا وہ میرے لئے فکر مند ہو رہا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس روز میں ناشتہ کیے بغیر کیوں آیا جبکہ میں کاغتبہ تحریر بھی پڑ چکا تھا میں نے بیداری سے سر جٹ کر کہا کہ میں اس کا شکر گزار ہوں اس نے مجھے ایک رات مہمان ٹھہر آیا مگر مجھے اس کے ساتھ مزید علقات بنانے میں کوئی دل سکتی نہیں ہے میرا اکڑا لہجہ اکڑا لہجہ اس مرد کو مایوس کر گیا تھا اور وہ آسکی سے مسکرا کر وہاں سے چلا گیا مجھے اس کے لئے برا محسوس ہو رہا تھا مگر میں نے اسے جانے دیا کیونکہ مجھے یقین تھا وہ برا انسان ہے اور اس کے گھر میرے ساتھ کچھ غلط ضرور ہوا تھا اس وقت کو ابھی کچھ ہی دن گدرے تھے کہ ایک روز رات کے وقت میں عشاء کی نمات پڑھ کر سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ میرے پاس دو اور بھی عورتیں آئیں اور مجھ سے بیمار پرسی کرنے لگی میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں انہیں نہیں پہچان پایا تھا میں نے حیران اور اُٹھے ہوئے لہجے میں انہیں جواب دیا مگر ان کی اگلی حرکت نے مجھے مزید حیرت میں دکھیل دیا جب وہ میرے جواب دنے پر وہ فوراں اسے اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے مجھے پیسے پکڑا کر وہاں سے چلی گئی میں حیرت زدہ تھا انہیں جاتا دیکھ رہا تھا اپنے ہاتھوں میں موجود نوٹ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی تھی کیونکہ وہ سو سو ریال کے نوٹ تھے اور پورے پانسو ریال تھے میں بے یقینی سے وہ پیسے دیکھ رہا تھا مجھے لگا کہ شاید انہوں نے مجھے لا وارت سمجھ کر اتنے پیسے پکڑا دیئے ہیں مگر جو بھی تھا یہ پیسے میری ضرورت تھے اور بین مانگے مجھے مل چکے تھے اس لیے میں نے سنبھالکار رکھ لیے اور اگلی صبح ایک نئے ادم کے ساتھ اپنے لیے کوئی مناسب روزگاہ تلاش کرنے لگا تھا میرا دن ویسے ہی ضائع گیا تھا مجھے قریب کی کسی جگہ پر کام نہیں مل رہا تھا اور میں دور نہیں جانا چاہتا تھا اس لیے شام ہونے پر معجوزی سے واپس لوٹ آیا رات ہوئی تو وہی دو عورتیں میرے پاس آئیں میں انہیں دیکھا ڈر گیا تھا میرا خیال تھا کہ شاید وہ اپنی دیگئی رقم کے بارے میں کوئی بات کریں گی یا کچھ کہنا چاہیں گی وہ مجھے پہلے روز کی طرح سو سو ریال پکڑا کر چلی گئی میں اب بہران ہو رہا تھا میں نے شروع سے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو بلا وجہ نہیں دیتا اور نہ ہی کھلاتا ہے اور عورتوں کا بلا وجہ مجھے پیسے دے کر جانا بھی مجھے حیرت میں مختلع کر رہا تھا یہ رقم بھی معمولی نہیں تھی پہلے تو میں یہ سوچ سوچ کر پہرشان ہوتا رہا پھر اسے اللہ کی مدد سمجھ کر خوش ہو گیا یہ سلسلہ پھر ان دنوں پر بھی نہیں رکھا بلکہ ایسا لگتار رزانہ ہونے لگا وہ عورتیں رات کو آتی اور مجھے سو سو ریال پکڑا کر وہاں سے چری جاتی میں نے بہانے سے وہاں موجود رہنے والے اعتقاد کے لوگوں سے ان عورتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا وہ میرے رونکٹے کڑے کر گیا تھا میں بکلایا ہوا سب لوگوں سے پوچھنے لگا مگر مجھے سب سے ایک ہی جواب ملا تھا جس سے سن کر میرا وجود کامنے لگا تھا اگلے روز میں ان عورتوں کے آنے سے پہلے ایک جگہ جا کر چھپ گیا تاکہ وہ عورتیں مجھے نہ دیکھ پائیں کیونکہ میں ان کے موں پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا پچھلے پندرہ سو داس روز سے روز سے رزانہ ان سے پیسے لے رہا تھا اور ان پیسوں کو بھی میں بار بار ٹیک کر چکا تھا اور بلکل وہ اصلی نور تھے میں وہ لوٹانا بھی نہیں چاہتا تھا میں صفائی کے بہانے ایک طرح چھپا ہوا تھا مجھے تب اچانک سے جھٹکا لگا جب وہ عورتیں چھپی ہوئی جگہ پر بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہ آن پہنچی تھی ان کے سامنے آنے پر میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ خموشی سے اپنی جگہ جمکار کھڑا ہو گیا ان عورتوں نے مجھے پیسے پکڑائے اور وہاں سے چال پڑی میں پیسے لے کر وہیں سر پکڑ کر بیٹھا تھا مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی مجھے یہ رقم خامکہ نہیں دی جارہی تھی میں یقیناً کسی بڑی مشکل کا شکار ہونے والا تھا میں اور میں اس سے پہلے ہی کہیں چھپ جانا چاہتا تھا مگر میں ایسا بھی نہیں کر پا رہا تھا اس سب کے باوجود میرے اندر ان پیسوں کا لالج پیدا ہو رہا تھا میں اپنے وطن میں بے روزگاری کا شکار رہا تھا اور اتنی دور سے سفر کر کے آنے کے بعد بھی میری بدنصیبی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا میں جب سے یہاں پر آیا تھا روزانہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رو رو کر رسوہ کرتا تھا دعا مانگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری ہر مشکل حل کر دے مگر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے اس رقم کا ایک بڑا حصہ اپنی بیوی کو بے دیا اور فون کر کے اس کی خیریت خیر خریت دریافتی تو وہ خوشی سے نحال ہو رہی تھی اور بولی کہ ایسے ہی میند کرتے رہو اللہ تمہیں جلد کامجابی دیکھا میں اپنی بیوی کی دعاوں پر مایوس سا ہو گیا تھا میں اسے کیا بتاتا کہ میں اب بھی کوئی کام جون نہیں پا رہا تھا اور یہ پیسے میں تو عجیب عربی عورتوں سے لے رہا تھا مجھے وہ وہاں پر رود نظر آتا جو مجھے اپنے گھر لے گیا تھا میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا جیسے وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا اور میرا جائزہ لیتا رہتا تھا ایک رود وہ مجھے ملا اور بولا کہ میں میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں بات تمہارے روزگار کے مطلق ہے شاید وہ میرے لئے کچھ نوکری تلاش کر چکا تھا میں نے سنا تو صاف انکار کر دیا اللہ جانتا تھا کہ میرے دل میں صرف یہی کا اکسہ کہ میں اس مرد کے ہاتھوں کھلونا بن جاؤں یا میرے ساتھ وہ کچھ غلط نہ کر ڈالے جبکہ دوسری جانب میں درنے کے باوجود انجان عورتوں سے رضانہ پیتے وصول کیے جا رہا تھا اور گربت ایسی چیز ہے جو اچھے بلے انسان کو بھی بے خفیوں پر اکسہ دیتی ہے پھر میں تو ایک مجبور اور لاچار سا لڑکا تھا میں نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ کام کرنا شروع کر دیا وہیں کی صفائی ستھرائی اور نمازیوں کو پانی پلانا وغیرہ ایسے کام کر کے میں خود کو تسلی دینے لگا تھا کہ ان عورتوں سے ملنے والا پیسہ میری اس محنت کا صلاح ہے مگر ایک روز وہ اور وہ عورتیں میرے پاس آئیں تو میرے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ کر دور رکھ گئی اور میں اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گیا انہوں نے مجھے پیسے دیا اور چلی گئی میں پیسے گننے میں مصروف ہو گیا ان نمازیوں نے میری طرف دیکھ کر حیرت کا دہار کرتے ہوئے جو جملے بولے وہ مجھے جی جان سے لرزا رہ گئے تھے میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں چھپا کر رکھے اور خموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا جب اتنے زیادہ لوگوں سے ان عربی عورتوں کے بارے میں ایک جیسے جملے سنیں تو میں نے سوچ لیا کہ میں ان عورتوں کی حقیقت جان کر رہوں گا میں نہیں جانتا تھا کہ ان کی حقیقت میرے حساب کو ایسا جھٹکہ پہنچانے والی تھی کہ میں کئی روز تک سمل نہیں پاؤں گا اگلے روز شام ڈلتے ہی وہ عربی عورتیں میرے پاس پہنچی اور معمول کے مطابق انہوں نے مجھے پیسے پکڑائے تو میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے ان کے اٹھ جانے پر خود بھی اٹھ کڑا ہوا میں نے ذرا رکھ کر ان کے دور جانے کا انتظار کیا تا کہ وہ میرا ان کا پیچھا کرنے لگا وہ کسی سنسان جگہ کی طرف وڑ رہی تھی مگر میں ہر صورت ان کی حقیقت جان لینا چاہتا تھا اس لئے بدصور ان کے پیچھے جانے لگا وہ عورتیں بہت دور جا کر کچھ جھاڑیاں نمہ جگہ سے دوسری طرف گئی تھی میں بھی یہ پیچھے چلتا ہوا جب جھاڑیوں کے پاس پہنچا تو وہ دونوں غائب ہو چکی تھی وہ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہی تھی میں ان کو تلاش کرتا رہا کافی دیر ہونے کی وجہ سے میں ان کے پیچھے لیٹ پہنچا تھا اور وہ کہیں کھو گئی تھی میں اس روز تو مایوس سا لوٹ آیا تھا مگر اگلے روز وہ عورتیں میرے پاس آئیں تو میں نے پھر سے ان کا پیچھا کیا اور اس بار فاصلہ کم رکھا تا کہ میں ان کی سچائی جان سب ہوں وہ ایسے ہی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی گئی میں بھی ان کے پیچھے چلتا رہا اور جب وہی جادیاں آئیں ان جادیاں سے مرتے ہی میں نے پھرتی سے وہاں جا کر دیکھا اور جو منظر میرے آنکھوں کے سامنے آیا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا اور میرا پورا وجود خوف سے کام رہا تھا ایک دم میں ہوش میں آیا اور باگتے ہوئے واپسی کے لئے قدم بڑھائے میری حالت پوری ہو گئی تھی اور میں اپنی مقصود جگہ پر بات کرتے ہی اپنی بے ترتیب سان سے برابر کرنے لگا اگلی صبح مجھے خوف سے شدید بغہار ہو چکا تھا شام کے وقت اپنی جگہ پر نہ ڈال بیٹھے ہوئے میں شدت سے دعا کر رہا تھا کہ وہ عورتیں میرے پاس نہ آئیں میں ان سے اتنا پیسہ لے چکا تھا کہ ان کو روکنا بھی مشکل ہو گیا تھا اور اب ان کا آنا اور مجھ سے ملنا مجھے خوف میں مکلہ کر رہا تھا میں خود کو کسی مشکل میں نہیں پھنسا سکتا تھا مگر میری دعائیں ناکام ہو گئیں اور وہ عربی عورتیں میرے پاس آگئی اور مجھے پیسے دے کر جانے لگی تو میں احمد کر ان کے پیچھے چل پڑا وہ کچھ دور گئی تھی کہ میں نے انہیں پکار کا روکا اور کپ پاتے ہوئے ان کے پیچھے پہنچا میں نے ان سے درخواد کی کہ وہ میرے پاس نہ آئے نہ ہی میری مدد کریں میں اب آپ سے مزید مدد نہیں لے سکتا میں ان سے بات کرتے ہوئے رو پڑا تھا اور ان سے پوچھنے لگا تھا کہ ان کو میرا خیال سا لئے یقین کرنا ضروری ہو گیا تھا ان عورتوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار مجھے روضہ رسول پر روتے ہوئے دیکھا تھا میں ہر وقت عبادت کرتے ہوئے رو رو کر اللہ سے فریاد کرتا تھا انہوں نے مجھے کچھ روز مسلسل روتے اور تنہاس ہوتے کردہ ایک مخلوق ہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول حضرت محمد کو اپنا آدم رسول مانتی ہیں اور وہ صرف اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی خشنوطی کے لئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں مجھے ان کے بتانے پر پتا چلا کہ وہ مجھے جو نظر خود با خود ہر وقت محسوس ہوتی تھی وہ ان کی ہی تھی اور پھر وہ نیک آدمی جو مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا یہ تو وہاں بھی پہنچ گئی تھی اچھی خوراک کے بعد ثقاور کی وجہ سے مجھے گہری نیند آگئی تھی اور رات کے وقت تیز بارش ہونے پار بھی میں نہیں جاگا تھا جب کہ بارش میں مجھے شدید تھند لگ رہی تھی انہوں نے مجھے گسیٹ کر کمرے میں پہنچ آیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ کرمائی سے مجھے سفون ملے میں ان کی مدد سے ان گھر والوں کو غلط سمجھتا رہا اور واپس لوٹ آیا تھا میری بیرودگاری جب قائم رہی تو ان عورتوں نے میری مدد کرنے کا سوچا اور آ کر مجھے پانچ سو ریال دینے لگی میں نے جب ان کے بارے میں اردگرد والے لوگوں سے پوچھا تو سب حیران ہو کر بولے کہ انہوں نے ایسی کوئی عورتیں نہیں دیکھی تھی جو میرے پاس آتی ہوں یہ بات تقریباً ہر بندے نے دہ رہی تھی مگر میں یقین نہیں کر پایا تھا کہ وہ عورتیں صرف مجھے نظر آتی ہیں انہوں نے جب مجھے نمازیوں سے علاق بلا کر پیسے دیئے تو تب بھی ایسا ہی ہوا تھا نمازیوں کو وہ عورتیں نظر نہیں آئی مگر پیسے نظر آ گئے تھے میں ڈار گیا تھا میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ گائب ہو گئے اگلے روز میں گیا تو وہ میرے سامنے ہوا میں تعلیل ہوئی تھی آج میں نے انہیں اپنے پاس آنے اور پیسے دینے سے روک دیا تھا اور وہ جا چکی تھی سب بتایا تو اس نے مجھے معاف کر دیا تھا اور مجھے ایک اچھی جگہ نوکری میں ڈونڈ دی تھی کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا ہمیں یہاں رہتے ہوئے دس سال گزر گئے ہم دونوں نے بیش مار عمرے اور حاج کر لیے ہیں آج سب کچھ ٹھیک ہے مگر میرا یقین آج تک اس مرد اور میری بیوی کے علاوہ کسی نے نہیں کیا تھا شکریہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین اللہ حافظ